آج میں پیاری بچیوں کے لیے بنانے لگی ہوں پیٹھے کا حلوہ یہ بہت مزے کا بنت ہے عام طور پر آپ نے شادیوں پر کھایا ہوگا یہ میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں آپ میرے طریقے کو فولو کریں گے تو بڑا اچھا بنے گا ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں یہ آج کل جو کرونا وائرس ہے اس میں قوت اللہ کے حکم سے اگر ہم اس کو زیادہ کھائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے کھانے سے قوت مدافع کو بڑھا دیتے ہیں یہ آج کل بہت زیادہ آپ کھائیں استعمال کریں اس کا اور اس کے علاوہ ویٹامن اے اور سی اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ بہت مفید ہے جسم کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں عورتوں کے مردوں کے وہ اس کا سالن بنا کے کھائیں تو وہ پیٹ کے کام ہونے میں بھی مددگار یہ ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی ہے جو بہت فائدے ماند ہے اس میں جو چیزیں شامل ہوں گے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پیٹھا اگر اس سائز کا مگواتے ہیں تو اس کا ہم نے آدھا لینا ہے یعنی کہ آدھا کلو یہ جائے گا اس کو میں قدو کش کروں گی پھر اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں اس کو تھوڑا سے ویسے پکا کے پھر دوسر شامل کروں گی پھر اس میں میں چینی شامل کروں گی پھر میں اس میں یہ کھی شامل کروں گی جس میں میں نے آٹھ سے دس لاچیوں کا بھی ڈال لیا ہے تو اس کے بعد میں بند کرنے سے تھوڑا دیر پہلے یہ کھویا ڈالوں گی اور کچھ بڈام میں اندر ڈالوں گی اور کچھ اوپر میں گارنش کے لیے استعمال کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے اس کے ٹکروں کو جیسے اوپر سے چھلکیں اتار لی ہیں اور ایک اندر بھی لیر ہوتی ہے بی جو تے ہیں ان کو صاف کر دیا ہے اب اس کو اس والے قدوکش کے ساتھ کرنا ہے ایک ویسے تو بھریق بھی ہوتا ہے یہ لیکن یہ جو ہے نا درمیانہ یہ استعمال کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میں نے پیٹھا تھا وہ سارا قدوکش کر لی ہے اب میں ریسی پی سٹارٹ کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں اس میں یہ پیٹھا تھا جو قدوکش کیا وہ ڈا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پانچ منٹ اس کو آپ نے بغیر گھی کے ایسے اس کو خوشک کرنا ہے جیسے اس کا اندر جو پانی ہے اسی کے پانی میں یہ پکان ہے ایسے پانچ منٹ باس ایسے ہلا کے جانے یہ پکان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آدھا کلو دودھ لے کے اُباہ لیا تھا یہ پورا اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پانچ منٹ کے لیے ڈھاکے راک جاتی ہوں تاکہ یہ جو پیٹھا ہے یہ نرم ہو جائے اس کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب یہ کافی حد تک نرم ہو گیا ابھی تھوڑا سا دودھ ہے اس دودھ میں تھوڑا سا اوزرہ پک جائے گا یہ بہت جلدی میلٹ ہو جاتا ہے پس پانچ منٹ اور اس میں پکا لیتے ہیں پھر اس میں میں چینی اور گھی شامل کروں گے ساتھ یہ ایک اچھی بات کر لیتے ہیں ہم اس کو پانچ منٹ رہتے ہیں تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قدیش شریف سنی تھی جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو نیز سے بیدار ہو جائے تو وہ اٹھ جائے اٹھے تو وہ ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریکالہ لہ الملک والا الحمد والا کل شاید قدیش اور ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر اور کہے رب اکفر لی تو اشارت فرمایا عفضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ضرور بخش دیا جائے گا اس کے بعد وہ اٹھے اور کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ وضو کرے اور دو نفل پڑے یا نماز پڑے تو اس کی نماز ضرور قبول کی جاتی ہے تو دیکھیں یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ اس کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں رات کو اکسد نین سے ہم بیدار ہو جاتے ہیں تو فوراں آپ اپنی عادت یہ ڈالیں کہ بیدار ہوتے ساتھی چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھ کے آپ کہہ دیں ربی خفیلی تو پھر آپ کو لبکش دیں گے کتنا ہمارا دین کتنا آسان ہے اور کتنے اس کے فائدے ہیں آپ ضرور ایسے کیجئے گا یہ کافی حد تک یہ دیکھیں دودھ خوشک ہو گیا صرف یہ پیتھا ہی نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اب میں سب سے پہلے میں یہ چینی ڈالوں گی یہ جو ایک کپ چینی تھی یہ میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمنہ الرحی اب میں اس کو اس میں ایک دو منٹ کے لیے پکاتی ہوں اس میں میں تھوڑا سا اور ملٹ ہوگا یہ تو پھر بار میں میں گی ڈالوں گے انشانلہ بسم اللہ الرحمن الرحی یہ جب میں نے چینی ڈالی تھی اس نے بھی اپنا پانی چھوڑا یعنی شیرہ جیسے بننے لگ جاتا ہے تو جب وہ پانچ منٹ وہ پکانے آپ نے چینی کے ساتھ جب آپ دیکھیں کہ چینی بھی خوشک ہو چکا ہے اس کا پانی تو بھی یہاں پہ ہم اٹ کریں گے یہ جو گھی میں نے یہاں پہ اویل لیا ہے ویسے دیسی گھی کا زیادہ اچھا بانتا ہے لیکن میں نے اویل لیا اور اس میں آٹھ سے دس سلاچیاں بھی ہیں ساتھ اس کے میں ڈال دیکھیں ہمیں اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکاؤں گی جب تک کہ بس گھی رہے جائیں ان کی خوشبو بڑی اچھی آ رہے ہیں کافی حد تک یہ پک چکا ہے ابھی اس کا گھی نہیں نکلا تھوڑی دیر بار نکلے گا ابھی ہم اس میں اس یہاں پہ اس موقع پہ میں آئے اس میں کٹے ہوئے جو بڑام ہیں جو میں نے تھوڑے سے کٹے ہوئے تھے وہ جیسے کٹے ہوئے تھے بھریق ملک کٹے نہیں تھے کٹے تھے تو وہ میں ڈال دیتا ہوں بسم اللہ اب اس کو انگر مکس کریں یہ بہت مزے کا بنتا ہے سردیوں میں کھائیں گلیوں میں کھائیں یہ دیکھیں یہ گی نکلا ہے یہ جن کوئی گی نے اپنا آپ چھوڑ دی یہ گی نکلا ہے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ گی نکلا آیا ہے یہ بلکل دودھ خوشک ہو گیا اور تینی بھی اندر مکس ہو گیا ہے اب میں اس موقع پہ ڈالوں گی یہاں پہ گی نکلا آیا ہے اب میں اس میں کھویا ڈال دی اب میں اس میں کھویا ڈال دیتی ہوں اور اس کو میں اندر ہی سارا مکس کر دیتی ہوں ایسے کر کے تینی بھی اس کو اندر اچھیتنا سبون لینے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حسنہ یہ دان ہوگئے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک طرح سے پک چکا ہے جب یہ اس حالت میں آجائے کہ گئی چھوڑ ہے اور کوئی اندر مکس ہو گیا تو میں یہ فلیم کو بند کر دوں یہ دیکھیں یہ گئی سائٹ پہ دیکھ رہی ہے یہ گئی چھوڑ ہے تو اب میں اس کو ڈی شوڑ کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الواد الامین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الواد الامین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الواد الامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پر یہ لکھا ہے یہ کلمہ بڑا اونچا کلمہ ہے یہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اب میں اس کے اوپر کھویا تو اندر اچھی طرح مکس ہو گیا اب میں اس کے اوپر یہ تھوڑی سی خوبصورتی کے لیے یہ ڈال دوں گی یہ کاجو اور بادام ڈال دوں گی تاکہ یہ خوبصورت نظر ہے ویسے بھی ان میں یہ بادام اور کاجو بہت مزیدار لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل تیار ہے اللہم بارک لنا فیہی وآتیمنا خائرن منہو یا اللہ تُو نے جو دیئے ہمیں کھانے کے لیے اس کے لیے تیرا شکریہ بہت شکر ہے تیرا اور یا اللہ میں اس سے بھی اچھے کھانے کھلا اگر آپ کو یہ میری ریسٹ بھی اچھی لگیا جس طریقے سے میں نے بنائی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کریں